موسیقی دوستی دوستی ہاں جی دوستی تھا بیسیکلی دوست نے اپنی بی وی کے لیے یوز کرنا تھا میں اب چلتا ہوں کلاس کا ٹائم ہوگیا ٹھیک ہے سنڈی کو کلاس کسی بات کرے تھے کسی سے نہیں کسی کا تو فون تھا ہرے آپ تو پریشان لگ رہے ہیں پریشان نہیں نہیں وہ تنویر بھائی کا تھا کیا کہہ رہے تھے کوئی مسلا ہے کیا مسلا نہیں کوئی مسلا نہیں ہے وہ بسیقلی کریڈٹ کارڈ یوز کرنے پر بینک سے ایسی میس آجا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں تو ہم ناپ ہم کریڈٹ کارڈ یوز ہی نہیں کریں گے دو تالی ہاں لیکن پوکٹ مونی تو خاتم ہو چکی ہے نا لیکن ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے سب چیز موجود تو ہے ہاں لیکن پیسے تو پھر بھی چاہیے ہوتے ہیں آئیے ذرا دیکھنا پتلا شوربہ بلکل پانی پیاز ہے کہ کیڑوں کی طرح تیل رہی ہے بلکل پانی آئی شاہ جہان آئی کیا ہو گیا تمہیں یہ بلکل پانی دیکھ رہی ہو پیاز تیر رہی ہے بیچ میں آپا یہ بھی بہت مشکل سے بنایا ہے کھڑے ہی نہیں ہوا جا رہا تھا آئی لو میں نے کون سا تمہیں حل جوتنے کو کہہ دیا جو تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا آئی سارا دن تو آرام کرتی ہو بس پیسے ہی جی نہیں چاہ رہا تھا صاف کہو آپا شاہ جہاں کہ جب سے لڑکی کی شادی امی لڑکے سے کی ہے تمہارا جی نہیں لگتا کام میں کیسی باتیں کر رہی ہو تو آئی کیا غلط کہہ رہی ہے کئی دن سے تو میں دیکھ رہی ہوں جو شاندے کے مزے کی چائے جلی بھی روٹیاں آئی تمہاری بڑی بہن کوئی احسان نہیں کر رہی ہو میرے اوپر آئی میرا حاق ہے تمہارے اوپر آپا برا مد ماننا تمہاری اور میری عمر میں دو چار سال کی ہی بڑائی چھوٹائی ہے میں اتنی بھی ننی نہیں ہوں کہ تمہاری خدمت کرتی رہو آئی لو نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کلیجے میں بھر کے رکھا دنیا کی نظریں نہ پڑے اس وقت تو میں ماں بجائی تھی اصل بات تو یہ ہے کہ آپا شاہ جہاں کا دل جگنوں کے گھر میں اٹکاوائے وہاں تو لکھ لٹ رہے ہیں اور یہ یہاں کوئی فائدہ نہ ہوا موٹا مرغہ پھانسنے کا میں تم کو ایک بات بتاؤں ویسا منشی جی بہت پیسے دبائے ہوئے ہیں اتنے باغوں کا ٹھیکا اور پتہ نہیں کیا کیا آرے جگنوں اس میں اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں پیسے بھی مجھے بالکل نہیں پسند اتنا باریک حساب رکھنا لیکن پھر بھی تم پریشان مات ہو ایک کام کرتے ہیں کہیں باہر سے لیں ہاں وہ تہم چلے جائیں گے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اتنے دیر سے تم ڈھوم کیا رہے ہو آرے گاڑی کی چاہ بھی اور کیا ہے سب بہتا بہتا میں نے یہاں سنبھال کے رکھی ہے دیکھیں نا کتنی سمجھدار ہوں میں تو پھر آپ ہی چلاو آرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم چلاو نا میں تمہارے سے آگے بیٹھوں گی چل ہاں ادھر ہاں میں ادھر چاہوں میرے ہی گھر ہے بلا وجہ کی بات مد بڑھاؤ تم لوگ آئی لو بات کیا نا بڑھاؤ اے بولو کیا کہنا چاہ رہی ہو اچھی طرح سمجھتی ہو تمہارے ارادوں کو اے بی بی جو کچھ دل میں ہے نا وہ کر لو تو اے کل کی جاتی آج جاؤ ماف کر دو ہمیں بھائی اے روڑ گئی اے تم روٹھے ہم چھوٹے خس کم جہاں باگ آگے کھاؤ شوربہ پتلا آہا سنو بی بی مینے کہا کہیں جا رہی ہو کیا اپنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگتا کروز کا پوڑا میں کہیں ہجرت ہو رہی ہے نہیں تو نہیں تو مطلب تم بھی تو جگنو کا جہز کا پورا سمال لے آنا تھا وہ جو گھر میں دو رہ گئی ان کو بھی لے آتی باکشی جی میں بہت تھک گئی ہوں یہ لیتے آنا تھک گئی ہوں باکشی جی لیا سمجھا کیا ہے ہما بیٹیوں نے تو یہ وہلا بہلا تورت اب اسے تومی نہ ایسے نہیں آجانا چھوئے تھا وہاں سے بیٹا میں مجبور ہو گئی تھی وہاں پہ جہانگی راپا نے میرا کلیجا چھلنی کر دیا بول بول کے ہائے ہائے اممہ پتہ تو ہے تمہیں ان کی عادت کا اور تم بھی ہمیشہ سن کی باتوں میں آتی ہو ارے کشو بھی اٹھ کے آ جاتی ہے دونوں مل مل کے ہستی ہیں کوئی نئی بات ہے اس میں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا گھر ہے میں بھی کسی کونے میں پڑی رہوں تمہیں مسئلہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اممہ تم آرام کرو میں بھی سوتی ہوں صبح جلدی اٹھ گئی تھی اچھا اب وہ زلفی کو مت بتا دے نا کہ میں ادھر ہمیشہ کیلئے آگئی ہی اممہ تمہیں ہمیشہ کیلئے آگئی تو بیٹا اپنے ادھر دوبارہ کس مو سے جاؤں گی کھل گئے کھاتے پہنچ گئی جہیز کی پہلی کس کچھ دن کے لیے آئی ہیں چلی جائیں گے بکشی جی خوب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں انگریز کم بخت بھی کچھ ہی روز کے لیے آیا تھا کوئے نور لے کر تلا تو تمہاری ماں کونسی ملکہ ہے وکٹوریا سے کم ہے دیکھیں بکشی جی آپ میری والدہ کی بیزتی کر رہے ہیں نہیں نہیں بکشی جی تو تمہاری ماں کو ملکہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ ہٹیے راستے سے تو جان لو بکشی جی کے بھی بہت سارے ذاتی معاملات ہیں ایک گن تمہارا تخت اُلر دے گا جانتی ہوں بہت اچھے سے جانتی ہوں یہ حرکت آپ پہلے بھی کر چکے ہیں جب جانتی ہو تو یہ بھی جان لو بھلے ماں کو لاؤ یا خالہ کو بکشی جی کو کوئی اعتراض نہیں بس میرے راستے میں کبھی ٹانگ باتا ہوں راستے میں تو سکت آپ میرے کھڑے ہٹیے اے 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 اتنی بہوکوف نہیں بکشی جی کی باتوں کا سمجھتی ہے دیکھوں کھانے میں کیا پہلے بہوکوف نہیں ہے تو سکتا ہوں بہوکوف سکتا ہوں تاکہ دیکھوں سے عقام کرسکو اور بہوکوف سکتا ہوں آپ کلیف کرنے کے لیے کچھ دنوں میں آجائے گا اے اے امیسے میاری یاد بہت آرہا ہے بہت دنوں سے دیکھا جا ہیگا یہاں گا بابا ساب چھوٹا ہے لادلا ہے اور کبھی آپ سے ایرسے کے لئے دور نہیں رہا ہے that's it میں آج ہی جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقشی جی کو بھی بلکل نہیں بتا رہا اوہ it's a surprise yeah let's see what he's up to لیکن اسی برخوردار کر کے رہے ہیں آرے تم تیار نہیں ہوئی یاد ہے نا حاکس پے کا پروگرام ہے میری آج تبیت کچھ ٹھیک نہیں کیا ہو گیا temperature تو نہیں ہے آہ نہیں ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی پریشانی ہے کیا امی کی نا خالہ جہانگیر سے لڑائی ہو گئی oh no اوہ اوہ ییس اور وہ لڑائیوں کے یہاں پہ آگئی چلو یہ تو اچھا ہو گیا آرے اچھا نہیں ہوا میں جانتی ہوں نا یہ تینوں بہنیں ایک توسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی چلو تو تم کوشش کر کے منالو ان کو اسے لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آج ہم دونا کہیں باہر نہیں جائیں گے امی کی خالہ جہانگیر سے دوستی کروانا چاہتی ہوں یہ تو تم بہت اچھا کرو گی تو پھر بس آپ بور ہونے کے لیے تیار ہو جائیں چلو میں کتابوں پر نصر ڈالیوں گا فور اچینڈ ہاں اچھے سے پڑھنا کیا پتہ ایکزام دینا پڑ جائے ہے نا بابا ساب زلفی is such a good kid وہ کبھی آپ کی مرضی کے حلاف کچھ بھی نہیں کرتا ہے بابا ساب بابا ساب میری ہر بات اس کے لیے کبھی اچھے پڑ جو کم کا ترجاہ رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سپوائل دنسی بھی ہے لیکن میری ساب نے تو وہ موم کی ناگ بنا رہتا ہے سو اچھے پڑ آپ آچاہ رہے ہیں ہم ہم آج ہی نکل جاہوں گا کراچی کُی دن رہوں گا پیج کچھ دوستی ہیں وہاں پر انسے بھی ملاقات ہو جائے گی ہاں ایسے بھی وہ آپ کے ڈار ساب بھی تو وہی پہ ہے نا موسیقی آج ہم آج ہم ہم موسیقی اوہ، جگہ بڑے یہ سپس کالی ہے بات ہوں موسیقی جب کچھ کچھ میں بخشب ، میں بخشی کو دیکھتا ہوں سب آپ بڑے ملک یہ سلام کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے کیا سلام بڑے صاحب والے کم سلام دلوی کھائیں چھوٹے صاحب پڑھائی پڑھائی کر رہے ہیں مرے ہاں مرے 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 لفے مرے مرے ہاں آپ لپٹنوں کا کاروبار شروع کر دیا تم نے کیا نئی باپ ساب یہ یونیورسٹی میں ایک ڈراما چل رہا تھا چلو بھائی زلفی سمندر گھومنے چلتے یہ کون ہے تم نے بلائے نے آرے اتنا سیریس نہیں ہوں آپ کو بھی لے چلیں گے سمندر گھومنے سمندر یہ بہو بہو بہم بہو بہم بہو بہم بڑے ساب بہو بہم ہے یہ اپنے زلفی سامنے نکاح کیا ان سے میں آپ کو بتانے والا تھا مگر مجھے قسم دے دی گئی وہ بھی آپ کی جان کی مگر میک لےی دولفی بخشی ساب سچ کہہ JDistry کرے کے ماناário immigrants بنا لے ٹو이에요 ٹو بہن میں بھائی لوگ ہے کہ چکا بخشی ساب سچ کہہ гرگ مجھے دوستان مجھے سچے جی موسیقی سیدید میک هو باکشی ساب آم باکشی ساب باکشی ساب نکالی اس کو نکالی 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 نکال امہم امہم جلدی اٹھو اوہ، کیا ہو گیا؟ شماان باندھوں نکلنا ہے آفت آگئی، کیا؟ آفت ہی آگئی ہے کون ہے یہ؟ بڑھ لیے اپنی بکریوں کا تالہ دودھ پلواؤں آپ کو بکری کا دودھ آپ خود پی tomu بیکشی صاحب اور وہ بھی نیلا توتا ملا کے ہوئی شی کون ہے لڑکی کس سیمبلی سے ہے ماں باپ کون ہے باپ تو مر چک ہے جی اس کا ماں بیٹیاں ہیں دونوں خالا کے ہاں رہتی تھی وہیں کھانا پکانا صفائی برطن بس ماں سی سمجھیں لڑی ماں سی جی جی تو کیا وہ ہمیں کھا جائیں گے ایتی بچی نہ بنو اس کے گھر والوں کو نہیں پتا ہماری شادی ہوئی لیے کیا کہہ رہی ہے جگلو ظاہر ہے اممہ مجھ جیسی طلاق یافتہ لاوار اس لڑکی سے کون اپنے بیٹی کی شادی کرے گا چھپ کے شادی کی ہے ہم نے ارے تو کبھی نہ کبھی تو ان کو یہ پتا چلے گا اسے پتا چلا نہ کہ تم آئی ہو جاہیز میں میرے ساتھ تو میری بھی ڈنڈا ڈولی کر کے مجھے اس گھر سے باہر کریں گے اپنی بڑی بھی ہے تمہیں میری سسرال میں کیا عزت رہ جائے گی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوں دیکھ جگلو میری بات سن تو بجے کہیں کا نہیں چھوڑے گی آئے کشو ہے نا کسم سے میرا کلیجہ گھدگھد کے کھا جائے گی تو نے تو میری ست کا جنازہ نکالیا کشو کو تو میں دیکھ لوں گی اممہ ایک فوٹو گراپر تھا پہلے اس سے شادی ہوئی تھی اس نے بھی تلاک دے دی تھی اس کو تلاک یافتہ ہے دیورسی جی جی اور تو اور میں نے سمجھایا تھا چھوٹے مالک کو پہلے چھوٹے صاحب کو پھانس رہے تھے میں نے سمجھایا بھی چھوٹے صاحب کو پھر اچھانک پتہ نہیں کیا ہوا اس فوٹو گراپر کی نیت خراب ہوئی ہماری خاندانی گاڑی پہ وہ جو ہماری انٹیک کار تھی پھر اس کے بدلے اس نے تلاک دے دی اور چھوٹے صاحب نے نکاح کر لیا اس لڑکی سے گاڑی کے بدلے جی جی لوگلیز پہ گاڑیاں لیتے ہیں اس نے لیز پہ شادی کیا بلڑی فول دیکھ لیا کشو وہی ہوا نا جو میں کہتی تھی ایک دن نہ رکھ سکی ماں کو خالہ جانگیر تم تو جانتی ہو بیٹییں کتنی مشکل سے سسرال میں جگہ بناتی ہیں ایک دفعہ جگہ بن جائے تو اممہ سر آنکھوں پہ لیکن ابھی تو صاف صاف کہو نا کہ راجہ جی نے نکال باہر کیا بڑیا ساس کو گھر سے خالہ کشو لوگ تو بیویوں کو بھی نکال باہر کرتے ہیں یہ تو پھر ساس کی بات سنو جی زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے خود نکالی ہوئی ہو وہ کہاوت ہے نا ابا جہانگیر موچڑی ڈومگی بولے تال بے تال ارے 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 بگڑ کیوں نہیں ہے خالہ کشو صاف سی بات ہے بھائی ابا کے انتقال کے بعد جو جماع پونجی تھی وہ اممہ نے خالہ جہانگیر کے ہاتھ میں کر دی تھی اب یہ الگ بات ہے کہ خالہ جہانگیر نے لڑکوں کو باہر بیجنے میں سارا پیسہ استعمال کر لیا بھائی اے لو سن رہی ہو کیا کہہ رہے یہ تمہاری بیٹی اے خالہ بھانجوں کا معاملہ تھا خالہ جانے بھانجے جانے ارے تو یہ بھی تو بہنی ہے کونسا کوئی دشمن ہے اور وہ بھانجے جن کا خالہ پہ اتنا حق بنتا ہے کہ آخری جماع پونجی بھی کھا چاٹ جائیں ان کا پورا پورا حق بنتا ہے یہاں رہنے کا سننے آپ دونوں اممہ یہیں رہیں گی ہمیشہ آئی سمجھ کس بھار کے زبان ہوں گئی سے اے جگنو ذرا رکھو تو یہ اپنے زوم میں خالہوں کو جو سو سو باتیں سنا کے جاری ہو کل کو اس نے گھر سے نکال دیا نا تو یہاں واپس مت آنا ایک منٹ بات سرو میری تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں پورے سبا کروڑ روپے حق مہر لکھوایا ہے طلاق دینے سے پہلے ہزار دفع سوچے گا اور ویسے خالہ کی شوید بات تو بتاؤ اگر میرے ساتھ ایک دفعہ پورا حادثہ ہو گیا تو ضرورت ہوں نہیں بار بار ایک ہی چیز ہو بات سنو یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا اور تمہاری گز بھر لمبی زبان ہے اور جیسے تم نے شادی کیے بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اس گھر سے تم پٹ کے ہی نکلو ایسے کبھی دعا مت دینا مجھے بد دعا ہی نکلتی ہے تمہارے موں سے مر لی بات سنو بد دعا تو تم خود چلتی پھڑتی ہو ایسی شادی ہے نا بہت جل کامیاب نہیں ہوتی کل کو یہی بیٹھی ہوگی کل کی کل دیکھی جائے گی جائیں جائیں ایسے کھانے میں کچھ کھانے کو ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے بہت آجا بیٹھ جا ایک اچھا سا پان لگا کے دے مجھے مجھے کچھ نہیں بتا اس کو ابھی اسی وقت نکالیں مالک تازہ دودھ ہے وہ اگر چکھ لیں تو میں آپ کا خون نہ پیلوں تازہ آپ سرکار ہیں جی جو مرضی پیئے جی جی ابھی نکلتا انہیں سمجھاؤ زلفی وہ مان جائیں گے ابھی دیکھو نا کھڑے کھڑے کتنا غصہ کر گئے بہت غصے میں وہ انہیں کبھی نہیں مانیں گے ہمیں آپ کو جانتا ہوں وہ ہر سزا سے پہلے اسی طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر سزا دیتے ہیں اور ان کی سزا بہت سخت ہوتی ہے اب کیا ہوگا؟ ابھی معاف نہیں کریں گے جب یہ پتا تھا تو پھر مجھ سے نکا کی بھیا تھا باکشی جی بتائیں گے کہ شادی انہوں نے کیوں کی تو ان سے نکل نکل باکشی جی یہ کیا باتتمیزی ہے یہ باتتمیزی نہیں میرا حکم ہے چھوڑی مونچی جی آپ کی تو ہنڈی پسلیے کرتیوں میں جا جا ہنڈی پسلیے کرنیالی اپنی آڈیو کی فکر کرنی چھنم نہیں آتی بڑے مالک کھڑے اور زبان چلا رہی ہے تو بابا صاحب آپ زلفی بابا صاحب سے بابا صاحب کس نے تمہیں حق دیا کہ بجھے بابا صاحب کہوں بابا صاحب نہیں کہوں تو اور کیا کہوں وحید مراد کہوں یہ ہیرو کی طرح لٹے بنائے پھرتے ہیں آپ بہ بھیرو توہیں نہیں تو بابا صاحب ہی کہوں گی نا دھک لو زلفی بولو بتاؤنا یہ کیا بتائے گا سب جانتا ہوں تم نے میرے معصوم سے بیٹے کو ورخلا کر پیسے کے لئے اس سے نکاہ کیا باقی صاحب نکالیں اس کو ہائے معصوم نہیں ہے یہ بتاؤ زلفی کہ تم نے خود اپنی مرضی سے مجھ سے نکاہ کیا ہے زلفی جھوٹ نہیں بولتا اور بابا صاحب کے سامنے تو بالکل نہیں بولتا تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کس طرح تم امیر لڑکوں کو فاسنے کے لئے چھٹی پھرتی ہو بات تو سنی آپ میری مجھے کچھ نہیں سننا مانچے جی مانچے جی ملتے ہیں ک COM کیا رابہ اس کے لئے جبنو 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 ڈیوoko ستوپدئے ملتے ہیں مانچے جی ملت outlined natur 밤 ملتے ہیں ملتے ہیں نا ت谬ہ نا تک پواری نا تک پواری شکری ressے باقشی صاحب نکال لے اس کو نکل 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 باق نکل نکل باق نکل کچھ تو بول پڑ باق تاہولا اپنی بیوی کو لکے جا رہا تھا نکل دنیا میں یہی آٹم ملا ہو تمہیں یہ وجہ تھی تمہارے ویکنڈ پہ نہ آنے کی وہ بابا صاحب ایڈیٹ ہو کیا حرکت کی اگر دل بیل آنے کیلئے کوئی رکھنی تھی تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی ایک طلاق یافتہ عورت ڈیورسی کم باخت دیکھ لیا باقشی جی سے ٹکر لیتی نا کیسا بڑا لیا اللہ نے چل نکل نکل روک کیوں گئی چل باقشی جی ہاں کیا پیسے پڑے پیسے ہاں ہاں میرے مر جاؤں گی لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گی چاہے میں مر جاؤں لیکن میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی مرنا چاہتی ہو تو یہ خواہش بھی تمہاری پوری ہو جائے گی لڑکی مرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو میں اس کا پیچھا نہیں کر رہی اس نے میرا پیچھا کیا تھا میرا بنا بنایا گھر ہو جار دیا اب میں کیوں چھوڑوں اسے میں تمہاری جیسی عورتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں سرازی بھی غیرت ہو دیا تو کب کی جا چکی ہوتی بے غیرت میں نہیں آپ کا بیٹا ہے شادی کی ہے مجھ سے نکاح کیا اور چھپ کھڑ رہتے ہیں بولو نا دلفی یہ کچھ نہیں بولے گا تیرے سامنے تو یہ کچھ نہیں بولتا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو تم نہیں جاؤ گی نہیں پاکشی جی جی سرکار یہ یہ ہی رہے گی جی سرکار کیا ہے 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 آپ گاؤں پہنچتے ہی طلاق بھیجوائیں گے جب نور جب نور جب نور جب نور جب نور جب نور نور جب 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 نور ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آئشہ جی بات سنینگا جی بابا سارت و لے کر یہی آرہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہاں پر ان کا لہجہ کچھ عجیب ساتھا کیوں کیا ہوا بات ہے بابا صاحب ایک دم اس طرح ہم نے پلانس چینج نہیں کرتے اتنی سی بات باتیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن مثلاً کیا کچھ نہیں تم ان کے آنے کا انتظام کر تنویر جی کیا اگر میں غزالا بھی بلوالو تو مہا جگی ہاں کیوں نہیں اس کی کالج کی چھٹی آئیں ہاں یہ تو اچھا ہو جگا بلالو ٹھیک ہمیں بھی فون کرتی ہم بلدوں لڑو بی تو نہیں دیکھو بکشی جی نا بلکل لڑائی جگڑا پسند نہیں کرتے پیار محبت آلے ہیں بکشی جی پیار محبت آلے ہیں اگر لڑو بھی نہیں پکا بولے پیر کی گا سب پلو چھٹی بکشی جی محبت آلے ہیں محبت آلے ہیں بکشی جی سب محبت آلے ہیں بکشی جی محبت آلے ہیں تم بھی تو ماننے رہی تھی اس وقت مان جاتی باق پہ سنبھال لیتے بکشی جی چلی آتی اتنا بروسہ نیے بکشی جی در تر دو رہا ہے پوچھ رہا ہوں لہنا نہیں کسم دیتی نہ بولے پھر کی بولا تھا نہیں لڑنا میں جا رہا ہوں میرا سمان کھ در ہے بڑے سام لے گئے سارا کھ سارا ہاں سارا ہائے ہائے بکشی کسی را کام کس تمہیں ہرا کام کھ سارا کیں کچھ بولا پی کونکہ بولا پی سارا سامان مرا پچاں بولے پھیل بولے پیل بولے پیل کی کہلیں یہ صراحی یہ بولا تھا لاب گولوں گا ahlen بولے پیل کام ک properties فیلے پیل موسیقا 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 وہ لوگ لے کار گاڑی منہ بیٹھا کے اے آپا جھانگیر وہ فلاسا کون سا گانا تھا چھوڑ گئے بالام مجھے ہا یا کے لئے چھوڑ گئے اے ہاں ہاں بابولفلم کا گانا لیکن تجھے اس وقت یاد آ گیا ایسی بہت اچھا گانا تھا میں نے بھی سونا تھا پابول پہ یاد آیا آپ خواتین سے ایک بات کر سکتا ہوں اجازت وہ تو بیٹھوں شکریہ کیا ہے کہ بڑے صاحب گاؤں پہنچتے ہی تلاغ بھیجوائیں گے اور آپ خواتین کو تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں دو جگہ تلاغ یافتہ عورت کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے تو اگر آپ خواتین کو اعتراض نہ ہو تو عدد کے بعد بکشی جی نکاح کے لیے ہلے کیا آل فال بکے چلا جا رہے ٹھرکی بٹھے ادارو ابھی چپل ہائیں 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 چپل بکشی جی کو کھالا ہے دنگی دیکھ رہی ہے باتتمی سے ہی بکشی جی سے ہائی رہے باتتمی جی تو ابھی میں نے کی نہیں ہے تمہارے صاحب کی منکوہا ہوں میں آل فال بکے چلے جارے اٹھ یہاں سے نکلو یہاں صرف بیٹھ کی آل فال بکے چلے جارے آری جگنوں ہائی روک سب کے سامنے آل فال بکہ رہتے ہیں آج س تیرے پتہ میں ساف کر کے رہوں گی بوڑے بلائی کا تا زمانے ہی نہیں کمباخت بخشی جی تیرے لئے کہہ رہے تھے آجاتی خود بھیوں لے آتی ماں کو بھی اور زنبی صاحب تو چھوڑ بخشی جی سے بھی کہی بڑائے چڑڈو آدم کا شہزادہ زنبی کی من کو ہاں ہوں اور دیکھنا کیسے ثابت کرتی ہوں بیوکوب ورات مردوں کا زمانہ ہے یہ ان کی دنیا ہے ان کا لہا جائے بڑے صاحب کے سامنے تیری چورتی جیسی حسیت ہے چورتی پہ جب پاٹتی ہے نا تو لگ پتا جاتا ہے تو وہ خرامی کو تُو نے ثابت کر ہی دیا بھگرتی بھی ثابت کر رہا ہے کیسے چین جیسی زبان چلا رہی ہے پستائے گی بہت پستائے گی بہت پستائے گی بہت عورتیں دیکھی تیری جیسی تو تُو نے عورت دیکھی نہیں ہے اب تجھر تیرے بڑے صاحب کو بتاؤں گی کہ عورت ہوتی کیا ہے با خدا بخشی جی کا نافرت ہو گئی عورت سے ارے نکل نکل موسیقی